پاؤں میں بہت زیادہ سوجن ہے تو پاؤں میں سوجن کے لیے آپ قہوہ بنائیں قہوے کے اندر ادرک ڈالیں آپ اس کے اندر منٹ ڈالیں اور اس کے اندر آپ دارچینی ڈالیں یہ تین چیزوں کا آپ قہوہ بنائیں اسے خوب اچھی طریقے سے اُبالیں اُبالنے کے بعد اس قہوے کو آپ دن میں دو مرتبہ استعمال کر رہے ہیں رات کو سوتے وقت پھر استعمال کریں اس سے انشاءاللہ والعزیز آپ کی تکلیف ہے یہ پاؤں کی سوجن ہے یہ ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اولپ آئل سے اپنے پاؤں کا مساج کریں اور خاص طور پر یہ پاؤں میں سوجن یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے بس وقت کے آپ کے گردے جو ہے وہ صحیح فنکشن نہیں کر رہے ہیں تو پانی کا استعمال جو ہے اس کا زیادہ رکھیں جیسے کہ آپ بتلانی دیں پانی کے استعمال آپ کرتے ہیں لیکن پانی کو آپ بڑے بڑے گھوٹ کر کے نہ پیئیں بلکہ آپ سپ سپ لے کر پانی پیئیں تو اس سے انشاءاللہ والعزیز آپ کے یہ تکلیف جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی موسیقی